اسلام علیکم جی سہرہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے دوازارہ کا ایک خط منظریہم پر آیا ہے جو اس نے اپنے والد کے نام لکھا ہے اور یہ خط اس تاریخ کا ہے کہ جب اس کے والد کی ابھی شلٹر روم میں اس کی بیٹی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی لیکن جب یہ خطوط ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے مہدی علی قازمی کی بیٹی دوازارہ کو خط لکھوں گا اور اس میں لکھوں گا کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم آپ کی بلی کو نہیں بچا سکے کیونکہ بلی مار نور بی بی نے اس سارے سسٹم کی پاکستان کی جوڈیشری کی بلی مار رکھی ہے پولیس کی بلی مار رکھی ہے چونکہ اس خاتون نے سب کی بلی مار رکھی ہے اس لیے ہم آپ کی بلی کو شرمندہ ہیں کہ ہم آپ کی بلی کو نہیں بچا سکے مہدی علی قازمی کی بیٹی کا خط منظریان پر آیا ہے اور اس خط نے ہر آنکھ کو عشبہار کر دیا ہے ہر آنکھ کو رونے پر مجبور کر دیا ہے اور اگر ان کے سوشل میڈیا کے کلیجے میں دل ہے تو وہ آج پھٹ جانا چاہیے انہیں شرمندہ ہو جانا چاہیے اور یقین کیجئے چلو بھر پانی کی اندر ڈوب کر خود ان کے سولدکاروں کو اور سوشل میڈیا کو مرنا چاہیے یا پھر خود لیٹ کر اپنا گلہ اپنے ہاتھوں سے انہیں گھونٹنا چاہیے چونک اس خط کے بعد اور یہ خط ملقات سے پہلے کا ہے والد کی سالگیرہ تھی مہدی علی قازمی کی سالگیرہ تھی اور اس بچی نے یہ خط لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا تھا یہ خط میں لکھتی ہے کہ بابا آپ ہمیشہ خوش رہیں آپ دو سو سال لمبی عمر جیئے تاکہ آپ ایسے بلی مار لوگوں کا پیچھا کرتے رہیں پرحلی میری طرف سے ہے لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ دو سو سال تک لمبی عمر ہو آپ کی بابا آپ کی وہ پیاری سی سمائل ہمیشہ سے برقرار ر رہے میری دعا آپ کے ساتھ ہے ہیپی بیڈے ٹو یو پیارے بابا آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پر رہے فادر ڈے پر آپ کو کارڈ دیا تھا بابا آپ کو کارڈ یاد ہے نا یہ بچی پوچھ رہی ہے یعنی کہ میں نے فادر ڈے پر یعنی اس سے پچھلے سال یعنی ایک اگو اس نے فادر ڈے پر اپنے بابا کو کارڈ دیا تھا اور پھر اس خط میں لکھا گیا ہے کہ بابا آپ کو یاد ہے نا کہ میں نے آپ کو کارڈ دیا تھا اگر آج آپ کی سالگیرہ پر میں آپ کے ساتھ ہوتی تو میں آج بھی آپ کو گفت دیتی اور بہت خوبصورت گفت دیتی بہت جلد ضرور آپ کو گفت دوں گی بابا آپ میرے پیارے بابا ہیں آپ میرے خوبصورت بابا ہیں سب سے بست بابا ہیں اور اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ایک ایسا والد ایک ایسا مرد ایک ایسی شخصیت پاکستان کی جو اپنی بیٹی کے لیے پہلی دفعہ کھڑا ہوا اور اس نے پورا پاکستان پورا سسٹم علاقہ رکھ دیا ہے اور پورے سسٹم کو دکھا دیا ہے کہ نہ صرف یہ سسٹم ننگا ہے بلکہ شادی کھوئی کی نور بی بی جیسی خاتون اس سسٹم کی بلی مار دے تو کسی کو چونچنان کی بھی آواز نہیں آتی کہ سسٹم کی بلی ماری گئی ہے اس کے بعد وہ لکھتی ہیں کہ بابا آپ سب سے بست بابا ہیں میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں اور آپ کو ایک بہت ہی پیارا سا کارڈ دوں گی انشاءاللہ میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے چپس کھلاؤں گی یہ وہ بچی خط میں لکھ رہے کہ اپنے ہاتھوں سے چپس کھلاؤں گی اور اس بچی کو شادی کھوئی کے لگڑ نے گھر سے بگایا اور اس کے بعد پورے ملک میں نور بی بی گھماتی رہی پورے ملک میں کہتی رہی کہ ماریا ماریا ناس جاندیا نے میرے زہرے دانالہ ناس گئی یہ تک کے مسئلہ ہے ایک کو بڑی گلی نہیں ہے آسی سسٹم خرید لے سام آسی سسٹم نو منور کر دے سام جج صاحب ساڑے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے میں جدر نور بی بھی کھڑی ہوتی ہوں ادھر کون ٹھہر سکتا ہے میں ماسک میچنگ پہنتی ہوں میں ڈرسنگ میچنگ کرتی ہوں میرا بیٹا زہرہ انگلیش میں باتچیت کرتا ہے what is this behavior what is this behavior کرتا ہے پڑا لکھا نوجوان ہے اور انہوں نے ان ظالموں نے اس بچی کا یہ حشر کر رکھا ہے اس بچی کی تبائی پھر دی ہے ایک گھر کو برباد کر دیا ہے اور اس کے بعد ایک گھر کو نہ سے برباد کیا بلکہ اپنی انا کی خاطر پورے سسٹم کو ہائی جیک کر کے ان کی بدنامی کا باعث بنے ہیں ان پر تنقید کی ہے آج بچی چیخ اٹھی ہے اگر سسٹم کے اندر تھوڑی سی بھی جان ہے تھوڑی سی بھی جان ہے تھوڑی سی بھی سسٹم کے اندر غیرت ہے جرت ہے تو آج میدی علی قاسمی کی بیٹی کے ساتھ کھڑا ہو اس خط کو دیکھ کر کم از کم لاج کرے اور اس خط کے لاج رکھے اور اس بیٹی کو اپنے والدین سے ملوا ہے جو آٹھ ماہ سے شلٹر روم کے اندر ہے اپنے بابا کو چپس کھلانا چاہ رہی ہے بابا کو بڑے وش کرنا چاہ رہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہے کیونکہ نور بی بی نے دم اٹھا کر اس سسٹم کی بلی ماری ہوئی ہے خیار رکھئے گا اپنا اللہ حافظ